بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ٹینتھ کیمیسٹی کا پریکٹیکل نمبر آٹھ ڈسکس کریں گے ایڈنٹیفائی الڈی ہائیڈز یوزنگ فیلنگز ٹیسٹ اینڈ ٹولینز ٹیسٹ یہ دو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کسی آرگینک کمپورڈ میں الڈی ہائیڈ کے پنکشنل گروپ کو چکرنے کے لیے ہم نے ایک تیوری میں ڈیٹیل سے پنکشنل گروپ ڈسکس کیے تھے ایک پنکشنل گروپ الڈی ہائیڈ کا پنکشنل گروپ ہے جس میں کاربونائل گروپ درمیان میں ہوتا ہے ایک طرف آر ہوتا ہے دوسری طرف اچ ہوتا ہے تو کسی آرگینک کمپورڈ میں الڈی ہائیڈ کے گروپ کا پتہ چلانے کے لیے یہ ایکسپریمنٹ جو ہے اس میں ہم دوری ایجنٹ استعمال کریں گے ایک فیلنگ ٹیسٹ اور دوسرا کیا ہے ٹھولینز ٹیسٹ یہ دوری ایجنٹ ہے جس کے ذریعہ میں یہ پتہ چلتا ہے کیا اس ارگینک کمپونڈ میں الڈی ہائیڈ کا فنکشنل گروپ موجود ہے یا نہیں ہے اپریٹس برنر، ٹیسٹیوب، ٹیسٹیوب اولڈر، میچ باکس، مچس، ڈراپر، سیپٹی گوگلز وہ بڑے بڑے اینک کی طرح ہوتے ہیں جو لیب میں استعمال کیے جاتے ہیں کیمیکلز آپ کو فیلنگ ری ایجنٹ، ٹولینز ری ایجنٹ، یہ ٹولین ہے ای این ہے ٹولین ری ایجنٹ اور گلکو سلوشن اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیلنگ سلوشن یا فیلنگ ری ایجنٹ کیا چیز ہے اس کی تیاری بہت اہم ہے عام طور پہ سپیشلی بلکہ اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ فیلنگ ری ایجنٹ یوز کریں گے یہ بلکل تازہ ہونا چاہیے تو اب یہ بنتا کیسے ہیں یہ اصل میں دو سلوشن کا مکسچر ہے یہ دو سلوشن جو ہے یہ علائدہ علائدہ بنائے جاتے ہیں پھر جس وقت آپ لی بارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں ان دو کو مکس کرتے ہیں پھر وہ آگے ہم استعمال کرتے ہیں تو سلوشن اے کیا ہے کابر سلپیٹ کا سلوشن ہے کابر سلپیٹ مشہور سالٹ ہے لی بارٹری میں موجود ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈیزول کر دے تو یہ ایک سلوشن کابر سلپیٹ کے کرسٹلز کا تیار ہو جائے گا یہ فیلنگ سلوشن اے ہیں ایک سیڑ پہ آپ یہ رکھیں فیلنگ سلوشن بی کیا ہے پوٹاشیم سوڈیم تھارٹھاریٹ اس کو آپ اٹھائیں گے سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ پھر پانی میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو ڈیزول کریں پھر اس سلوشن کے اندر پوٹاشیم سوڈیم تھارٹھاریٹ کو ڈیزول کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا سلوشن نمبر سلوشن بی بن گیا تو جس ٹیم آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے سلوشن اے اور سلوشن بی کو آپ مکس کریں گے اور آگے آپ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیلنگز رییجنٹ پروسیجر کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیوب لینا ہے واش کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے یہ تو کمیسٹی کا جو بھی پریکٹیکل آپ کریں گے تو آپ نے اپریٹس کو اچھی طرح واش کرنا ہے اور ڈرائی کرنا ہے پھر جو کمپونڈ آپ کو ملا ہے جس میں آپ نے پنکشنل گروپ معلوم کرنا ہے اس کمپونڈ کی تھوڑی سی کونٹیٹی آپ ٹیسٹ ٹیوب میں لیں گے ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالنے کے بعد اس میں آپ فیلنگ سلوشن تھوڑا سا ڈالیں گے کچھ ڈرائپس فیلنگ سلوشن کے آپ ڈالیں گے بریک ریڈ پریسپٹیٹ ویلا پیر اس میں کیا ہو جائے گا بلکل سرخ کیا بنے گا پریسپٹیٹ ٹوس رسوب جس کو اردو میں کہتے ہیں پریسپٹیٹ پیندے میں بیٹھ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الڈی ہائیڈ گروپ موجود ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب یہ دیکھو فیلنگ سلوشن آپ نے ارگینک کمپونڈ دیکھو اس میں کیا چیز ہے فیلنگ سلوشن کو آپ نے بنانا ہے فیلنگ سلوشن کا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اوٹو پریفیر فیلنگ سلوشن فیلنگ سلوشن جب آپ کا تیار ہو جائے گا پھر آپ ارگینک کمپونڈ کو تھوڑا سا ٹیس ٹیوب میں لیں گے اور اس میں آپ کیا کریں گے کچھ ڈروپس فیلنگ سلوشن کے ڈالیں گے ڈالنے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے آپ اس کو ایٹ بھی کریں تو اس میں بریک ریڈ پی پی ٹی آپ جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کاپر آکسائٹ کی ایک پی پی ٹی بن جائے گی کاپرک آکسائٹ کی تو یہ جو پی پی ٹی آپ کی بن جاتی ہے یہ یہ شو کرتا ہے کہ اس کمپونڈ میں الڈی ہائیڈک پنکشنل گروپ موجود ہے سیمپل سپریکٹیکل ہے اتنا مشکل نہیں ہے صرف آپ نے اتیاد سے فیلنگز ری ایجنٹ تیار کرنا ہے وہ بھی دو سٹیپ کا کام ہے پہلے سٹیپ میں آپ کاپر سلپیٹ کا سلوشن آپ ایک ٹیسٹیوب میں یا ایک بیکر میں آپ تیار کریں وہ تو سیمپل ہے سالٹ کو آپ پانی میں ڈیزول کر دیں کاپر سلپیٹ کی کچھ کرسٹلز پانی میں آپ ڈیزول کر دیں اس کو ایک سیٹ پر رکھ لیں پھر آپ کیا کریں سوڈیم پوٹاشم تھارٹاریٹ کو اٹھا لیں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کی سلوشن میں اس کو ڈیزول کریں تو یہ آپ کا سلوشن بھی ہو جائے گا ان دونوں کا برابر برابر وولیم آپ مکس کریں تو یہ آپ کا فیلنگز ری ایجنٹ تیار ہو گیا اب کرنا کیا ہے ارگینک کمپورڈ آپ ٹیسٹیو میں تھوڑا سا لے لیں اس ارگینک کمپورڈ میں آپ یہ فیلنگ ری ایجنٹ کو ڈال دیں تو اگر اس میں بریکر ریڈ فی پیٹی بنتی ہے تھوڑا سا ایٹ کریں ایٹ کرنے کے بعد یہ آپ اولڈر سے پکڑے ٹیسٹیوب اولڈر سے تو جو پی پی ٹی بنے گی وہ آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کا یہ شو کرتا ہے کہ اس کا ارگینک کمپورڈ میں الڈی ہائیڈک فنکشنل گروپ موجود ہے ٹھیک اب دوسرا ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے الڈی ہائیڈ کے فنکشنل گروپ کو چکرنے کے لئے تھولنگز ری ایجنٹ ٹھولنگز ری ایجنٹ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ٹھولنگز ری ایجنٹ بھی کیا ہے کلرلیس ہے بیسک ایکو سلوشن ہے اس میں سلور آئین ہوتے ہیں جو امونیا کے ساتھ اٹھےچ ہوتے ہیں اور اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے ٹھولنگز ری ایجنٹ کی پھیلے ہم تیاری جس طرح فیلنگز ری ایجنٹ ہم نے پڑھاتا اسی طرح ہم بات کرتے ہیں اوٹھولنگز ری ایجنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ سلور نائٹریٹ سلور نائٹریٹ کو پانی میں حل کر دیں اس کا ایکوہ سلوشن ایکوہ سلوشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو آپ پانی میں حل کریں سلور نائٹریٹ کا آپ ایکوہ سلوشن تیار کریں اور اس میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ آپ ڈراؤپ وائز اسے کیا ہو جائے گا ایک سپیت پریسپٹیٹ بن جائے گا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو جب اب سلور نائٹریٹ میں ڈالیں گے تو اسے سپیت پی پی ٹی رسو بن جائے گی ٹھیک جب یہ بنتی ہے اس میں آپ کیا کریں اسی چیز میں ایکوہس امونیا امونیا اور پانی مکس کر کے اس میں ڈال دیں جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ جو چیز بن گیا اس کو کہتے ہیں امونیکل سلور نائٹریٹ یا ٹھولینز ری ایجنٹ سمپل ہے اتنا مشکل نہیں ہے سلور نائٹریٹ کو پانی میں ڈیزول کریں پھر سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ ڈرو پوائز اس میں ڈالیں سپیت پی پی ٹی بن جائے گی اس پی پی ٹی کو ڈیزول کرنے کے لئے پھر آپ ایکوہس امونیا امونیا پانی ملا کے اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد یہ کیا ہو جائے یہ پی پی ٹی اس میں ال ہو جائے گی اور یہ جو چیز آپ کا بن گیا اس کو کہتے ہیں امونیکل سلور نائٹریٹ یا ٹولنز ری ایجنٹ اچھا ٹولنز ٹیسٹ اب آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ ٹیوب کو واش کریں اور پھر ٹرائی کریں پھر کیا کریں تھوڑا سا اس کمپونٹ کی کوانٹیٹی جو ہے آپ ٹیسٹ ٹیوب میں لے لیں 0 ای شیر یا 5 گرام اور 3 ایمیل آپ سلوشن تو آپ اس کو سلوشن پھر میں بھی لے سکتے ہیں پانے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں آپ امونیکل سلور نائٹریٹ یعنی جو ٹولن ری ایجنٹ آپ نے تیار کر دیا وہ آپ اس ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیں اب اس کو آپ کیا کریں گرم کریں وارم دہ مکسچر آپ اس مکسچر کو گرم کریں تو کیا ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایس سلور میررر اس فارم انسیڈ ٹیسٹ ٹیوب ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ایک سلور میرر بن جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپونڈ میں ہیلڈی ہائیڈک پنکشنل گروپ موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلور نائٹریٹ میں سوڈیم ہائیڈر آکسائی ڈالا ہے پھر سب سے پہلے میں سلور نائٹریٹ سوڈیم ہائیڈر آکسائی ڈالا ہے پھر آپ نے کیا کیا اس میں امونیم ہائیڈر آکسائی یعنی ایکویس امونیا ڈالا ٹھیک ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ایٹ کر دیا ایٹ کرنے کے بعد اس میں کیا ہوا براؤن پی پی ٹی پلس امونیم ہائیڈر آکسائی اس کو وارم کیا گرم کرنے کے بعد اس میں اس کلر کا سلور میرر الڈی ہائیڈ کا پنکشنل گروپ یہ آپ کے سامنے ہے کاربونائل گروپ ایک طرف اچھ ہے دوسری طرف آر ہے ٹھیک اب ریزلٹ اس کا کیا ہوا کہ جو بریک ریڈ پریسپٹیٹ کا پر آکسائیڈ کا بن گیا اس کا مطلب بھی یہ تا کہ الڈی ہائیڈ گروپ ہے وہ پیلنگ ریاجنٹ سے بنتا ہے اور جو سلور میرر بن گیا یہ بھی یہ شو کرتا ہے کہ یہ الڈی ہائیڈک پنکشنل گروپ سے بن گیا اب دیکھو سلور میرر ٹیسٹ ٹھولین ریاجنٹ جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس طرح کا سلور میرر آپ کا بن جاتا ہے ٹھیک دیکھو ایز وی کن سی ان دس ویڈیو یہ ٹھولین ریاجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ٹھولین ریاجنٹ آپ کو جیسے میں نے بتایا ٹھولین ریاجنٹ کیسے بنتا ہے ٹھولین ریاجنٹ سلور نائٹریٹ کو پانے میں ڈیزول کرو اس کے اندر آپ کیا ڈالو تھوڑا سا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ وائٹ پی پی ٹی بن جائے گی پھر اس وائٹ پی پی ٹی پہ کیا ڈالے امونیم ہائیڈرو آکسائیڈ یعنی ایکویس امونیہ ڈالے یہ دیکھو جس طرح یہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ ڈال رہے ہیں ٹھیک تو اس سے کیا ہو جائے گا یہ دیکھو وائٹ پی پی ٹی اس میں بنتی ہیں وائٹ پی پی ٹی بننے کے بعد وائٹ پی پی ٹی آمونیم ہائیڈرو آکسائیڈ اس میں ڈال کے یہ ڈیزول ہو جائے گی اور اس میں آپ کا جو آرگینک کمپونڈ ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ کا سلور میرر بن جاتا ہے جو کہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ اس کمپونڈ میں الڈی ہائیڈک پنکشنل گروپ موجود ہے ٹھیک تو دس اس ٹولنز ریاجنٹ ٹیسٹ کے ٹولن الڈی ہائیڈ کا پنکشنل گروپ جیسے آپ کو بتا ہے یعنی دو طریقوں سے اس کا ایک فیلنگ ریاجنٹ سے اور ایک ٹولنز ریاجنٹ سے تو یہ جو ہمارے ساتھ ویڈیو ہے اس میں ٹولن ریاجنٹ سے جو سلور میرر ہے اب یہ دیکھو سلور میرر بن گیا اس میں یہ پازیٹیو ریزلٹ آ گیا اس کا مطلب یہ کہ اس کمپونڈ میں کیا موجود ہے اس کمپونڈ میں الڈی ہائیڈ موجود ہے اور اگر الڈی ہائیڈ موجود نہ ہو دیکھو یہاں پہ بھی ڈالا گیا لیکن یہاں پہ کوئی سلور میرر نہیں بن رہی ہے ٹھیک تو یہ نگیٹیو ٹیسٹ ہے الڈی ہائیڈ کا ٹھیک تو یہ ہمارے ساتھ ایکسپریمنٹ نمبر ایٹ جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ how الڈی ہائیڈ can be identified دو طریقے ہیں فیلنگ ری ایجنٹ اور ٹھولن ری ایجنٹ تو اگلی کلاس تک اجازت دیجئے اللہ حافظ